ہمارے اعتجاجی درنے کو گیاروہ دن ہے کہ ہم یہاں پر پورم طریقے سے اعتجاج پر بیٹے ہوئے ہیں دس دنوں سے یہاں پر کچھ طریقوں سے ہمارے اعتجاج کو روکنے اور رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کل رات جو وزیراعظم کی پریس کانفرنس کے بعد جس طریقے سے یہاں پر ہمارے میل ساتھیوں کے حراسان کرنے کا طریقہ کار شروع کیا گیا ہے آج صبح سب سے پہلے یہاں پر ہمارے ٹینٹس کو اندر آنے نہیں دیا گیا اس کے بعد دوبارہ ہمارے سپیکرز کو آنے نہیں دیا گیا شام کے وقت جو ہمارے ساتھی یہاں پر سیول سوسائٹی ہمیں سپورٹ کر رہی تھی بستر اور دیگر ضروریات کے حوالے سے ان بستروں کو بھی یہاں پر آنے نہیں دیا گیا اس کے بعد جو ہے ابھی جو ہمارے اپنے ساتھی جو کانا لانے والے یہاں پر جو ہے ہماری کانے کی حوالے سے ہمیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو راستے میں روکا گیا ہے ان کو آنے نہیں دے رہے ہیں یہ انتقامی کارروائیاں بار بار یہاں پر دھورائی جا رہی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے جتنے بھی والنٹیرز ہیں ان کو تریٹ کیا جا رہا ہے باقاعدہ یہاں کے ایسے چھو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کا پتہ ہے کہ آپ کون ہیں مختلف طریقے سے ہمارے ساتھیوں کو حرس کیا جا رہا ہے دمکایا جا رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج گیارہ دنوں سے ہم یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں پورم طریقے سے احتجاج پر بیٹے ہوئے ہیں جب ہم نے یہاں کی انتظامیہ کو کوئی موقع نہیں دیا کہ وہ ہم پر وائلنس کرے یا جو ہے ہمارے ساتھیوں کو ان پر تشدد کرے ابھی اس طریقے کے حربوں سے ہمارے آواز کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ انتقامی کارروائیاں ایک بار پھر سے کہنا چاہیں گے کہ یہ صرف اور صرف یہاں اس ریاست کے لیے بوکلہٹ کا یہ اس کے لیے بوکلہٹ کے شکار ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر یہ بوڑی مائیں جب تک ان کے بچے نہیں آئے ہیں ان کو آپ جو بغیر کانے کے بھی آپ یہاں پر بٹھاتے رہیں بغیر ان کو اس سردی میں جن کے لیے بستروں کی سہولیت آپ نے روکے ہیں کھانے کے سہولیت آپ نے روکے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ان ماں کے حوصلے اس طریقے کے حربوں سے ختم نہیں ہوں گے پسٹ نہیں ہوں گے لہٰذا ایک دفعہ پھر کہنا چاہیں گے یہاں کی سیول سوسائٹی سے تمام جنرلسٹ سے اور جتنے بھی ہمارائٹس آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کے خلاف ایکشن لیں وہ اس کے خلاف بات کریں کیونکہ ہم نے آج تک اس ریاست کو یہاں کی انتظامیہ کو کوئی موقع نہیں دیا کہ وہ یہاں پر ہمیں حراسن کریں یا پھر یہاں پر وائلنس کا حربہ استعمال کریں لیکن اس کے باوجود ہمارے اس پورم نے احتجاج کو روکنے کی کوششیں بار بار کی جارہی ہیں اور مختلف طریقوں سے رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی جارہی ہیں ایک دو چیزیں اور بھی بتاتے چلویں کہ کولو میں جو ذریلی ہماری ہوئی تھی اور تربت میں کولو میں ہمیں آج پتا چلا ہے کہ کوئی سولہ کے قریب لیوی احلکار جو مختلف طریقوں سے سپورٹ کر رہے تھے یا وہاں شاید موجود تو ہے سیکورٹی کے لیے انہیں ملازمتوں سے پارک کیا گیا ہے اور ان کے حلاف باقادہ انکوائری شروع ہے اسی طرح تربت سے بھی اطلاعات ہیں کہ تیز کے قریب ملازمی انہوں نے صرف اس لیے موطل کی ہیں کہ وہ ریلی میں شاید موجود تھے یا کہ کسی حوالے سے وہاں سیکورٹی پہ تھے یا کیسے برحال انہیں بھی موطل کیا گیا ہے اس حوالے سے بھی گزارش کریں گے کہ کم از کم یہ رویہ نہ ہو ابھی ساتھی مجھے یہ بھی بتا رہے تھے کہ اسلام آباد کی جو نیشنل لائبریری ہے وہاں بھی ساتھیوں کو صرف اس وجہ سے داخلے سے روکا جاتا ہے کہ وہ لباس جو شلوار کمیز انہوں نے پہنا ہے اس لیے انہیں وہاں داخلے پہ بھی ان کے پابندی ہے باقی کل کی جو حرطالیں اس کے حوالے سے سارے بلوچستان پاکستان کے عوام سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہماری جو کل کی حرطالیں اس کو کامیاب بنائیں کلیں بلوچ راجہ چی وہ پاکستانے حرچی کے عوامیں چاہیے چاہیے درخواست ہیں کہ باندھاتی میں حرطال کے حاصلیں آہیا کامیاب بکنے دیکھیں بلوچستان میں جو ریاستی جابر تھا اس پر جب ہم نے بات کی تو اسلامباد پولیس نے ہماری اوپر تشدد کیا اور آج پاکستان کے وفاق میں ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں وہ انٹرنیشنل کمیوٹنیٹی کے سامنے ہیں آج اسلامباد پولیس کے ایس ایچو صاحب فاروق نیازی میں ان کا نام لیتی ہوں کہ انہوں نے بلوچ سٹوڈنٹس کو دورانے کسٹڈی عراسہ کیا ان کی پروفائلنگ کی اور آج بھی ہمارے میڈیا ٹیم کے ساتھیوں کو انہوں نے نام لے کر یہ کہا گیا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو بھی دیکھ لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کھانا ہمارے لیے آ رہا ہے جو آپ کے خود کے لوگ ہم آمے سپورٹ کر رہے ہیں وہ ان کو بھی روکا جا رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کریک ڈاؤن ہے یہ اس کریک ڈاؤن کا شروعات ہے جس کا ہم بارہ کہہ چکے ہیں کہ اسلامباد پولیس نے ہم پر جو الزامات لگائے تھے وہ بالکل غلط تھے ہم یہاں گیاروے دن پور آمن طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری اسلامباد نہیں پوری دنیا میں دیکھ رہی ہے کہ ہم کس حد تک ڈسپلن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور پور آمن اعتجاجی تحریک چلا رہے ہیں اور آج کے بعد میں الٹ دینا چاہتی ہوں کہ کریک ڈاؤن کی ذمہ در ریاست ہوگی یہاں ہم کسی کو بھی کریک ڈاؤن کرنے کے لئے کوئی آئے گا میں لاتھی مارے گا ہم مار کانے گھلی تیار ہے سینکڑوں ایف آئی آر ہوئے ہیں آزاروں ایف آئی آر اور کر لیں ہم آزاروں ایف آئی آر بگتنے کے لئے تیار ہیں اور پھر بھی ہم آپ کی جوڈسٹری سے یہی سوال کریں گے کہ آپ پور آمن مظاہرین پر ایف آئی آر کر سکتے ہیں پور آمن مظاہرین کو اپنے ان کی ملازموتوں سے نکال سکتے ہیں لیکن وہ لوگ جو آئین شکنی کر رہے ہیں جو غیر قانونی عوامل میں ملاوث ہے اس پر آپ کبھی بھی کوئی کاروائی نہیں کرتے ہیں یہ بچے یہ عورتیں آج تقریباً چار سو کے قریب یہاں پر مظاہرین بیٹے ہیں جو بلوچستان کے مختلف ریجن سے آئے ہوئے ہیں آج رات ان پر جو ہوگا یا آنے والے دنوں میں جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ دار ریاست ہوگی اور ہم بارہ کہہ چکے ہیں کہ یہاں موجود کسی بھی فرد کی جبری گمشدگی ہوتی ہے تو وہ ہمارے بیانیے کی تاہید ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کے تمام عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ آج وہ وقت آ چکا ہے کہ آپ ریاستی جبر کے خلاف پر آمن طریقے سے روڈوں پہ نکلے سڑکوں پہ نکلے کب تک ہمیں عراسہ کرتے رہیں گے اور کل کے ہمارے شٹر ڈاؤن ارتال کی حمایت کرے اور ان قوتوں کو ہمارا پر آمن طریقے سے جواب دے کہ ہم قتل و غارت برداشت نہیں کریں گے ہم جبری گمشدگیہ برداشت نہیں کریں گے اور جیسے سمیدین نے کہا کہ ہم بغیر کھانے کی بھی یہاں رہ سکتے یہ ٹین ٹوکار دے ہمیں کمبلوں کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم بیٹھیں گے کیونکہ جو درد جو تکالیف آپ نے ہماری ماں کو دیئے وہ اس سے زیادہ عذیتناک ہے وہ پچاس کمبلے پہن کر بھی اس درد اور تکالیف کا سامنا کر رہے ہیں جو آپ نے ان کو دیئے ہیں وہ تشدد جو آپ ان کے بیٹھوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ اس تشدد سے وہ اس چیز سے کافی اوپر ہے آپ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں آپ آزمانے پچھتر سالوں سے آپ ہمیں آزمان رہے ہیں لیکن آپ نے ہمیں توڑا نہیں ہے میں اور میرے تحریک کے تمام ساتھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں پورے پاکستان کو اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل دنیا کو کہ یہ ہے پاکستان جس کو ہم نے ایکسپوس کیا ہے یہ ہے وہ ریاست جس کی پولیس تھریکٹ کر رہی ہے ہمیں جس کی پولیس آن کیمرہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے عورتوں کو نہیں مارا ہے اس کے بعد جو ہوگا وہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی آپ سب سے یہی کہوں گی کہ ہمارا ساتھ دے ہم صرف بلوج کے لئے نہیں نکلے ہیں ہم اس پاکستان میں ہونے والے تمام جو آباد اقوام ہیں ان پر ہونے والے جبر کے خلاف نکلے ہیں اور آج اگر ہماری تحریک کو سبوتاش کیا جاتا ہے تو پاکستان میں ہونے والی یہ عوامی تحریک کی سب سے بڑی سبوتاشی ہوگی آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور ہم پھر سے کہنا چاہیں گے ہم لاتھی کھانے کے لئے ایف آئی آر کھانے کے لئے یہ بالکل تیار ہے لیکن اس کے بعد جو بلوچستان میں ہوگا اس کی ذمہ دار ریاست ہوگی تینکیو